اے گوڑا عزیزی مصر خرا یا زلیخ آئی چھونا تو خبر یعنی مستان دی تک پانو دیتر تو بس اے زلیخ آ چگی کا قرآن مساشت چگی کا تیمساشت یستیموی حکور ہائی ہائی افسوس تافسوس مگر زلیخ آ دپنی منکی پوٹن مرد آیا یہ کوئی عام نہیں ہے یہ کوئی عام چہرے والا نہیں ہے اللہ اللہ مگر اگلو یہ توی مستانن ہوں امبار آئی دن اگلو کروار دبنے سایس میرکو ماخ مانتس دبلس منسا کیا شنکارو دبلس مانتو منحکم قلان دور وزائب امسار خواتی وکرک بجمع امان دیمائی بلیوہ ترکت امان دیمائی بپلہ ترکت سید مخشراک املاقا سفر صد سنیر جی عدل مبر بکر ایشار مگر رو اللہ شنطا باسن دل نیرخ مگر رو یستنجی نکاب لیرن لیرن دبلس بروائی نسا چلک اللہ اگبر من شعر بیہیتا جو ہی دلے خانے این اپنی سہیلیوں کو ایلیم ایمان پھان دیو ایمان شاکد اس فرماوند اپنے قیادی قاتلو ایم چھو نیم ستن ایم چھو پھل ستن جو ہی وہاں سے اندر سے پر باہر سے حضرت یوسف باہر نکل گیا ایمان پر نظر مشکر یوسف بلی سلام انہتو روی پا جو ہی انہوں نے چہرہ یوسف کو دیکھ لیا انہوں نے پھل کے بدلے جو ہے اپنے ہاتھ قاتلی اپنی اگلیاں قاتلی ایمان چھو پیمی ایمان چھو دگلی ایمان چھو احساسی ایمان کیا چھو لگر میلیس یوسف سن جمال اس کنچک نظر اگر ایمان جسم مدارک اس اگر یہ مجھک سنس لیکن رکھ چکریت کرلے انہیں درد کا احساس مہی ہوگا انہیں درد کا احساس مہی ہوگا تو ایشاللہ اللہ میں عزیز ہمانو بزرگو عائشہ سیدین کارز کرلے اے نبیز وزر میں یوسف علیہ السلام سن یہ روئی مجھو دوست مصر چل خوادینا یہ حال کسن اے نبی تیرے چہرے کو دیکھ کر ایسی کیفیت کیونی ہوتی ہے تو میرے نبی نے فرماؤں اے آئی شاہ اے آئی چچا کامان امکیشن ہے سدر امکیشن اونج سدر ارہ تم بھائرت میرے چہرے کو نہیں دیکھ رہی ہو میں نے تیرے ترمیان ستھر ہزار نور کے بردے لگے ہوئے ہیں اگر ایک پردہ پچھو دے گا لوگ رنگلیاں نہیں بلکہ اپنے سنوں کو کھاٹ لیں گے بلکہ اپنے سنوں کو کھاٹ لیں گے دیبون عاشق اللہ بالمصر سان در زمان سچوں جب خدیم سر علی جمیر غلال ناراس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدو قدرت اس فتا جورب حسن و جمال بیشیر امجای حسن چرتمز جلتن تزے بائی